ہمارے ساتھ ہی رہے گا زبیر سادزیر ہنو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر آپ کس مقام پر موجود ہیں ایک بار منظر کشی کر دیجئے گا سلمان حیدر جو سابق وزیر آدم میاں محمد نواز شریف ہے ان کی اہلیہ کلسوم نواز کو میاں شریف کے پہلو میں جاتی عمرہ قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا ہے نماز جنازہ میں ہر آنکھ عشق بار دیکھنے کو میری اور عوام کا جمع گفیر تھا میں اس وقت موجود ہوں جاتی عمرہ نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر گیٹ نمبر دو پر ٹوٹل جو ہیں وہ تین دروازے ہیں گیٹ نمبر ایک سے جو ہے وہ جست خاکی کو کلسوم بی بی کے اندر لے جایا گیا گیٹ نمبر دو جو ہیں وہ کارکن کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جس کارکن کا نام صرف گیٹ پر لکھا گیا ہے پہلے سے یہاں لیڈرشپ کا وہ ہی اندر جانے کی جازت ہے اس کے علاوہ کسی کارکن کو لیڈرشپ کو اندر جانے کی جازت نہیں ہے جن کا نام نہیں لکھا میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ بھی کارکن جو ہے نون لگی وہ کھڑے ہیں کل رات سے ان کارکنوں کا آنے کا سلسلہ جاری ہے ان جو کارکن کھڑے ہیں ان کا صرف ایک ہی جذبات ہیں کہ یہ جو ہے اندر جانا جاتے ہیں وہ جو برادران ہیں ان سے تازیت کرنا چاہتے ہیں یہی کارکن صبح سے جو ہے مارے مارے پھڑتے رہے ان کا یہ خواہش تھی کہ یہ کلسوم نواز کا آخری دیدار کر سکے لیکن کئی ہزاروں کارکن جو ہیں وہ آخری دیدار سے محروم رہے کیونکہ ممکن نہیں تھا اتنا بڑا جمبے گفیر تھا جو بتایا نہیں جا سکتا یہاں پہ جو نماز جنازہ میں ہم نے مناظر دیکھے مولانا تارک جمیل مذہبی سکالر انہوں نے نماز جنازہ آدھا کروائی اور زبردست بات یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف خود گاڑی چلا کر جو ہے وہ جاتی عمرہ اپنی رہائشگاہ سے جو جنازہ جنازگاہ ہے شریف میڈیکل کمپلیکس وہاں پہ گئے اس گاڑی میں میاں محمد شواز شریف اور تارک جمیل بھی موجود تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں